سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل ایم ایم نالک محمد نعیم مخلوم کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں محرم کے فضائل سے رزق میں برکت کا پہترین نسخہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو دسوی محرم کو اپنے بچوں کے خرچ میں فراخی کی یعنی خوشحالی کرے گا تو اللہ پاک سارا سال اس کو فراخی دے گا حضرت سیدنا سفیان رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کا تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں محرم کی دسوی تعریف کو اپنے بال بچوں ناکر خادموں فقرہ مساکین کے لیے مختلف قسم کے خانے تیار کریں تو انشاءاللہ سال بھر تک ان خانوں میں برکت ہوگئے مسلمان آشورہ کے دن حلیم یعنی کے کھچڑا پکاتے ہیں اس کا ماخذ یہ حدیث ہے کیونکہ حلیم کھچڑے میں ہر کھانا ہوتا ہے گندم گوش اور دالیں چاول بغیرہ تو انشاءاللہ حلیم پکانے والے کے گھر ان تمام خانوں میں برکت ہوگی مزید فرماتے ہیں خیال رہے کہ آشورہ کے دن خود روزہ رکھو اور بچوں کو فقرہ کو خوب کھلاو پلاو لہذا یہ حدیث آشورہ کے روزے کے خلاف نہیں تو یہ ہماری دیو ہی جانکاری آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں اور ہمارے دیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ